موسیقی شہرِ طیبہ کی چمکتی دی راتیں لکھ دو چاندنی بکھرے تو نات سناتی بکھرے چاند کے چہرے پہ سرکار کی ناتیں لکھ دو قاری تابش ریحان صاحب مائک پر السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات بات میڈیا کیا رہی تھی بہرحال لیکن میں جو خوشی ہوتی ہے برحال جیو اور جینے دو تو جو لوگ اب تک در ادر منتشیر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لو جگہ لے کر بیٹھ جائیں صرفہ سنگل صاحب نے بہت خوبصورت لہجے میں اور بلکل بڑے پیارے لہجے میں انہوں نے بلکل ایک نیا ترلم چھڑا اس کے لئے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اللہ پاک انہیں کی آواز میں اور اس نے پیدا فرمائے تمام شورہ اکرام جو آج شہد رائی صاحب شہزاد رائی صاحب اور جو شورہ یہاں تصریف لائے ہیں کہ میں واقع نہیں تمام لوگوں کے لئے دعا گو ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ بہت کچھ انشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا ابھی صرف حاضری درجہ کرانے کے لئے کلام پیش کر رہا ہوں پہلے میں چاہتا ہوں کہ چار مصرے اس کے بعد انشاءاللہ مکمل ہے تیر بات کہ ظلمت کو مٹانے آئے ہیں کہ ظلمت کو مٹانے آئے ہیں لو عشق نبی کے چراغوں کی کچھ اور پڑھانے آئے ہیں لو عشق نبی کے چراغوں کی کچھ اور پڑھانے آئے ہیں دیوان ادب سے پیدا یہاں دیوان ادب سے پیدا کھو یہاں دیوان ادب سے پیدا کھو یہاں یہ فظلم بڑی بابرکتی ہے ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات سنانے آئے ہیں ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات سنانے آئے ہیں دیوان ادب سے پیدا کھو یہاں یہ فظلم بڑی بابرکتی ہے ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات سنانے آئے ہیں ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات سنانے آئے ہیں ہم نات نبی کے شاعر ہیں ہم نات نبی کے شاعر ہیں بیرنگ و نور میں منظر نہاں گئے سرکار آگئے مرے سرکار آگئے سرکار کہانے کے بعد پھر کیا آگئے کا مرحلہ پیش آتا ہے سماعت فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے در یہ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ میں زندہ دل لوگوں کے در میں پڑھاؤ سماعت فرمائے کہ سرکار آگئے میرے سرکار آگئے ہر سمد رنگ و نور میں منظر نہا گئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے بھٹکے بھٹکے ہوئے تیرا ہسے جو راہ پا گئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے اب یہاں سے بند سماعت فرمائے کہ سرکار آگئے دیواروں در مہک اٹھے کلیاں مہک اٹھیں تو دیواروں در مہک اٹھے کلیاں مہک اٹھیں پیدا میں نو پہار سے کلیاں چٹک اٹھیں پیدا میں نو پہار سے کلیاں چٹک اٹھیں چھوکے چھوکے نصیل میں تیبہ کے خشبوں لنا گئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے اور نقیب اجلاس کے حوالے سے کوئی بند نہ پیش کیا جائے تو بڑی نائنسافی ہوگی کیونکہ آپ تمام لوگ ایک طرف اور اکیلے ان کی داد آپ پر بھاری پڑھ رہی ہے تو ان کی محنت ہے اللہ تعالی نے سلامت رکھے میں یہ بند کر رہا ہوں نقیب اجلاس کے حوالے سے یہ بند کہ سرکار آگئے میرے سرکار آگئے انگلی کے ایک اشار سے ٹکڑے ہوا ہمارے تیلے لگے نبی کی شہادت سجر ہجرے تیلے لگے نبی کی شہادت سجر ہجرے انگلی 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 ایک اشار سے ٹکڑے ہوا ہمارے تیلے لگے نبی کی شہادت سجر ہجرے کیا 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 ہی بوجزہ میرے آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے کیا کیا ہی بوجزہ میرے آگاں دکھا گئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے رحمتِ دو عالم کا جو جانسار ہو جائے رحمتِ دو عالم کا جو جانسار ہو جائے اربیق مانگنے والا بھی تاجدار ہو جائے کر اشارہ ہو جائے میرے سرکار کی دوسری بھی انگلی کا چال ایک لمحے میں دو سے چار ہو جائے بہت خوب بابا ماشاءاللہ بہت خوب سرکار آگئے میرے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے ہر دل کو صرف ان کی محبت سے کام ہے ہر لب پہ دیکھو صرف انہی کا ہی نام ہے مولانا سورہ آپ صاحب ڈامت پر قادم تصیب فرمائے اور حضرت کی دعائیں لیتے ہیں بند پیش کرنا ہوں دیکھیں گے شہداد رائی صاحب اور تمام سورہ اکرام کے حوالے سے کہ ہر لب پہ دیکھو صرف انہی کا ہی نام ہے ہر دل کو دیکھو صرف انہی سے ہی کام ہے ہر دل کو صرف ان کی محبت سے کام ہے ہر لب پہ صرف دیکھو انہی کا ہی نام ہے بن کر بن کر وہ روحِ عشق دلوں میں سما گئے سرکار آ گئے میرے سرکار آ گئے اور یہ بھی بہت پیاراں بند آپ کی سماعتوں کے والے کائز فرد پر جتنے علماء اکرام تشریف فرما ہے ان کی دعائیں دیتے بھی میں بند آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت ہی پیارا بند بہت ہی محشب کی ہولناکی کو سامنے رکھیں اور یہ بند سماعت مر مر بڑن مٹھی میں اس کا مطلب سمجھ جائے جزاک اللہ بہرحال بہت 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 بہ تھی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰؑ پہ سلامت رکھیں بہت 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 شکریہ آپ کا میں سمجھ رہا ہوں کہ بہرحال یہ میڈیا والے نے اس قدر راستہ چھکا ہوا ہے راستہ گھر لیا ہے بہرحال چلیہ ہمارہ انہیت وہاں کا تفاہدہ ہو رہا ہے اللہ بہت سلامت رکھے کہ سرکار آگئے میرے سرکار آگئے ہر ایک کناہ گار کا چہرہ چمک اٹھا روزے محشر جب سب کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اس وقت چہرہ چمکے گا کہ ہر ایک کناہ گار کا چہرہ چمک اٹھا کندن کی طرح فرد خوشی سے دمک اٹھا ہر ایک کناہ گار کا چہرہ چمک اٹھا کندن کی طرح فرد خوشی سے دمک اٹھا کندن کی طرح فرد خوشی سے دمک اٹھا محشر میں جب نظر شہر ابرار آگئے سرکار آگئے محشر میں جب نظر شہر ابرار آگئے سرکار آگئے یہاں پھر رکھ دیں جزاک اللہ آپ لوگ اتنی مشقت سے یہاں آ رہے ہیں پھر بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامت رہے ہیں یہاں پھر رکھ دیں سماعت سو روپے میں فرمائش جزاک اللہ بہرحال بہت بہت شکریہ اسی طرح آردس فرمائشیں آ جائے تو میرا کام ہو جائے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سو سو کے کڑا رہے ہوتے دوست تو دوست ہے دشمن بھی ہمارے ہوتے اور وہ تو تیارتہ کرنے کو نکاح شرط قاضی نے لگا دی کہ چھوہا رہے ہوتے بہت بہت شکریہ اسی طرح ہستے رہی ہیں مسکراتے رہی ہیں درمیانے شروع شعریہ درمیانے تقریر جو جملے کہہ جاتے ہیں کسی لالچ کی بنا پر نہیں بس اس لئے کہ آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں بہت شاشت آپ کے روپر نظر آئے مسکراتے رہے سنتے رہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ کہ سرکار آگئے میرے سرکار آگئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلے میں کتنی رکاوٹیں پیدا ہوئیں لیکن جسو اللہ رکھے اس کو کون چکے ملنے سماتا کہ سرکار آگئے میرے سرکار آگئے پھیلہ رہے تھے لوگوں میں جہوبت کمانیا ناکام ان کی ہو گئی رشا دوانیا دنیا اسی وقت آپ کا پیر پکڑ کر چھوچے گی آپ کو گرانے کی کوشش کرے گی جب آپ کے اندر کچھ خوبی ہوگی کچھ کوالٹی ہوگی اگر آپ پر کوئی تنزہ کرے آپ کے پیچھے لوگ پڑھیں تو مایوس مت ہو ناوبید مت ہو کیونکہ جس پیر پر پھل ہوتے ہیں پتھر اسی پر چلائے جاتے ہیں پھلدار کے نصیب میں ہیں پتھروں کی مار یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو تو جس پیر پر پھل ہوتے ہیں اسی پر پتھر آتے ہیں کام کرنے والا انچان جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ لوگ اس پر کیا باتیں کر اس کے پیچھے کیا باتیں کر رہے ہیں اس پر کیا تنزہ کر رہے ہیں بس اس کی نگاہ منزل پر ہوتی ہے میں بند اپنے شکل ہوں سمات فرمائے مجھے نماز دیبندے کا ایک اور بہت پیارا شیر آیا یاد آیا کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نام آمال میں شکر ہے کی دوستوں کی گالیاں کام آگئے دشمنوں کی گالیاں کام آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے پھیلا رہے تھے لوگوں میں جو پت گمانیاں ناکام ان کی ہو گئی ریشا دوانیاں رحمت کا سایا بن کے زمانے پچھا گئے تابش اسی پہ چلن میں ہیں کامیابیاں تابش وہی ہے منزل مقصود کا نشان تابش اسی پہ چلن میں ہیں کامیابیاں تابش وہی ہے منزل مقصود کا نشان اللہ کے حبیب جو رستہ دکھا گئے سرکار آگئے میرے سرکار آگئے اور آئیے ذرا میں نے سورو میں بتایا جسے ایک مجھے حکم مجھے کی بیس منٹ لیکن پھر بعد میں وقت بڑھا دیا گیا اور میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے جانے دیں کرنے دیں حضرت یہ بیان ہی ہو رہا ہے چچا جن بیانی اسی کو بیان کرتے ہیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے آئیے اور ایک ایسا کلام کہ کئی کئی تقریر کو سمو دیکھ ایک کلام بنے گا اور میں کلام پیش کر رہا ہوں اممائیک والے کو کوئی بات نہیں اممائیک والے کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ کھاملوں سے میں سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں اممائیک والے کے بہت زیادہ لوگ آگے ہیں ٹھیک لیے راستہ ایک کلام دوستو ہم جب کسی مومن بھائی کو دفن کرتے ہیں تو دعا پڑتے ہیں میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں اور پوری تقریر چچا جان پورا بیان اس میں نظر آئے گا پورا بیان بس یہ کہ آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے سمات فرمائے کہ منہا خلقناکم آہا منہا خلقناکم سعزاد رائی صاحب دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم بولتے سنم بولتے نہیں ترجے سفن ہے اپنا زمانے سے مختلف جو لوگ بولتے ہیں وہ ہم بولتے نہیں ہمیں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے جی آتا ہوں زیادہ نہیں بس ابھی گھبرائیم آدھے گھنٹے اور پڑھوں گا سمات فرمائے کہ منہا خلقناکم وفیہا نوعیدوکم ومنہا نخریجوکم تارتن خرام سرف آدھے گا جی کہ منہا خلقناکم وفیہا نوعیدوکم پڑھوں جی جی پڑھئے تیار ہے نا ماشاءاللہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتا کیونکہ لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ میری عادت نہیں سب کرنے کی ہاتھ اٹھانے کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے مسئلہ تن اکمتا کہ منہا خلقناکم وفیہا نوعیدوکم ومنہا نخریجوکم تارتن اخران خاک سے پیدا ہوئے ترجمہ دیکھیں کہ خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے خاک سے پیدا ہوئے پھر اٹھایا جائے گا مینہا خلقناکم وفیہا نوعیدوکم ومنہا نخریجوکم تارتن اخران اب یہاں سے بند سماعت فرمائے جی آتا ہو کہ منہا خلقناکم وفیہا نوعیدوکم ایک دن جانا بھی ہے مال و دولت چھوڑ کر کوئی بھی ہو دل یقین سب سے رشتہ توڑ کر کوئی بھی محبوب ہو ساتھ جائے گا نہیں لوٹ جائیں گے سبھی اپنے محبوب کو مول کر نخریجوکم تارتن اخران پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے سماعت فرمائے کہ اپنہ ہر آمال تولہ جائے گا میزان پر ہے دعا رب خاتمہ سب کا کرے ایمان پر موت کی مشکل گھڑی میں کام آئے گا تیرے تو چلا ہوگا اگر اللہ کے فرمان پر باغ جنت کی پہاروں باغ جنت کی پہاروں میں تو ہستا جائے گا پھر اس کے بعد کا مرحلہ بلکل وہ مندر مندری آتا ہو بھئے کیا کہنے بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ 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 کاپتے ہاتھوں سے پھر یہ کفن پہنائیں گے کاپتے ہاتھوں سے پھر یہ کفن پہنائیں گے آخری دیدار کو آئیں گے دل کو تھام کر دیکھ کر چہرہ سبھی روتے روتے جائیں گے غم زندوں کے سفیر کا پیالا چھلکتا جائے گا اور یہ بند بھی سماتا لیکن نظمہ بہت لمبی ہے لیکن میں پوری نہیں پڑھوں گا صرف دو تین بند پیش کر کے اپنے جگل ہوگا اگر آپ اسے مکمل سننا چاہتے ہیں ضرور مکمل سنئے بہت ہی پیارا کلام ہے ایک ایک بند اس کا بہت قیمتی ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا آپ میرے یوٹیوب چینل تابیش رہان آفیشیل پر اسے آپ مکمل سن جاتے ہیں بہت ہی پیارا کلام کوئی کلام سنیں یا نہ سنیں اسے ضرور سنیں انشاءاللہ آپ پر ایمان تازہ ہو جائے گا بہت ہی پیارا کلام اب بند پیش کر رہو سمات فرمائے جب انسان کو مردے کو نہلا دیا جاتا ہے کفن پہنا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کا مرحلہ سمات فرمائے کہ ہو کے افسردہ کھڑے سفوں میں سارے اقربا پھر جنازے کا مرحل آتا ہے بہت سے بند کہ ہو کے افسردہ کھڑے سفوں میں سارے اقربا کوئی ہو چھوٹا بڑا یا کوئی شاہ ہو گدہ ختم کر دے گا امام جب جنازے کی نماز ختم کر دے گا امام جب جنازے کی نماز کانتھے پھر لے لیں گے لوگ ہو کے ان کو غم زدہ پھر اندھیر قبر میں پھر اندھیر قبر میں ان کو سلایا جائے گا مینے ہاں خیلتنا کو میں وان پی ہاں نوعیدو کو میں وان من ہاں نخریجو کو میں تارتن خورا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزر کے گڑھوں میں سے گڑھا ابھی ہم پر آپ پر منحصیر ہیں ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزر کا گڑھا میں بند اپریش کرنا ہوں سمانتھا مر کہ نیکی جو لے جائے گا ہو تو پائے گا سواب جو بدی لے جائے گا قبر میں ہوگا جب نکی رہ لائیں گے قبر میں کرنے سوال نیک جو ہوگا وہی دوزر تو دے گا جواب کوئی بھی انسان ہاں کوئی بھی انسان ہاں سب سے پوچھا جائے گا منہاں خیلقنا کو میں وافیہ نوعیدو کو میں وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمْ تَارَتًا اُخْرَا میں کسی کے سبر کا بہت زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا السلام علیہ